اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ میکرسوپ ورڈ میں ہم فگر اور ٹیبل کے ساتھ کیسے کیسے ایٹ کر سکتے ہیں اب کیپشن کیا ہوتا ہے کیپشن ایک سمال ڈسکرپشن ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی فگر ایٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایمیج ایٹ کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی ٹیبل ایٹ کیا ہے یا کوئی چارٹ ایٹ کیا ہے تو اس حوالے سے ہم اس کے نیچے کوئی ایک ایسی نائن لکھتے ہیں جو کہ اس چارٹ یا ٹیبل کو ڈسکرپ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اسے کیپشن کہا جاتا ہے تو یہ کیسے دیے جاتے ہیں کیپشن ایمیس ورڈ میں یہ سیکھیں گے اور ایک کیپشن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ فگر اپنے ڈاکومنٹ میں موجود جتنے بھی فگر ہیں یا جتنے بھی تیبل ہیں آپ انہیں اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیپشن بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں اور انہی کیپشن کا استعمال کرتے ہوئے مائکروس آف ورڈ کراس ریفرنس کریٹ کرتا ہے جس کو ہمیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بہت دیٹیل میں پڑ چکے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی ایک ریفرنس کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیبل کا کسی بھی فگر کا جس پہ کلک کرنے سے آپ اس پورے ڈاکومنٹ میں موجود اس خاص ٹیبل یا چار تک پہنچ سکتے ہیں ابھی کیپشن دیئے کیسے جاتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سمپل سا ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر فیلحال صرف ٹیکسٹ موجود ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی ہم نے کوئی ایمیج کوئی ٹیبل یا کوئی فگر ایڈ نہیں کیا ہوا ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہر پیراگراف کے آخر میں ہم ایمیجز ایڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے کیپشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمیجز ایڈ کرنے کے لیے یا آپ کوئی فگر یا چارٹ ایڈ کرنے کے لیے انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پورا ایک سیکشنز نظر آرہا ہے الیسٹریشن کا الیسٹریشن سے مراد آپ کے پاس کوئی ایسا وے آف میتھرڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیٹا کو پکچر سے شیپ سے فلو چارٹ سے یا چارٹ کے ذریعے ڈسپلی کروا سکتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں پکچر پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ اوپشن آرہا ہے جس سے آپ اس ڈیوائز کو سیلٹ کرتے ہوئے اس پہ موجود پکچرز کو سرچ کر سکتے ہیں جیسی میں نے اس ڈیوائز پہ کلک کیا تو یہاں پہ میں ہم کوئی سیمپل پکچر لے لیتے ہیں let's suppose جیسے میں نے یہاں پہ ایک پکچر لی اس کو میں نے یہاں پہ انسرٹ کر دیا اب یہ جو پکچر ہم نے یہاں پہ انسرٹ کی ہے اس پکچر کے حوالے سے مجھے ایک شارٹ لائن یہاں پہ درکار ہے جو کہ اس پکچر کو ایکسپلین کرے گی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ریفرنس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے انسرٹ کیپشن کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ یہاں پہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ کیپشن کے طور پہ یہاں پہ دکھائی دے گا اب چونکہ یہ آپ کے اس پورے ڈاکومنٹ کی پہلی فگر ہے اور اس میں آپ اس کے بارے میں آگے ڈاٹ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ this figure it is a picture of robot made by robotics team یہ ایک روبوٹ کی پکچر ہے جو کہ robotics team نے بنائی ہے اب یہ سمپل ایک یہاں پہ اس لائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پکچر کیا ہے پھر یہاں پہ آکے آپ نے اس کی category define کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ insert کیا ہے اس کا کیپشن آپ اٹ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ figure ہے یا یہ کوئی table ہے یا یہ کوئی equation ہے اب چونکہ ہمارے پاس جتنے بھی images ہوتے ہیں یا جو charts ہوتے ہیں یا flow charts ہوتے ہیں وہ تمام figure کی category میں آتے ہیں category میں ہی رکھیں گے یہ دراصل ہمارے پاس label کہلاتا ہے کیونکہ ہم ہر جو بھی چیز ہم یہاں پہ add کرتے ہیں اس کو ایک خاص لیبل دیا جائے گا جیسے آگے جا کے میں table add کروں گا تو اس کا label ہوگا table اب چونکہ یہ picture ہے اس وقت جسے اس کا label ہم نے figure رکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ آپ اس کو exclude کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ caption میں figure لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا صرف اس کی description لکھے ہوئی یہاں پہ نظر آئے گی تو ہم یہاں سے exclude کو نکال دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری اس document کی figure 1 ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں پہ option ہوتا ہے new label کا اگر آپ اس کو کوئی ایک new label دینا چاہتے ہیں ایسا اگر میں اس کو صرف image کہنا چاہتا ہوں تو اس کو ایک image کے طور پہ لیا جائے گا لیکن normally ہم figure کا ہی استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی numbering set کر سکتے ہیں for example آپ کے پاس different number formats ہے جو کہ آپ apply کر سکتے ہیں جیسے میں ABC apply کرتا ہوں تو اب یہ اس کو figure 1 کی بجائے آپ اس کو figure A کا نام دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ chapter names بھی ساتھ ساتھ add کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی figure کے chapter name بھی آئے گا ایسے اگر یہ پہلے chapter کی پہلی picture ہے تو اس کا جو ہمارے پاس format بنے گا اور figure 1.A ہوگا یعنی پہلے chapter کا پہلی figure تو یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ auto caption کے بھی آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بھی ایک چیز ان میں سے کوئی بھی document یا کوئی بھی text insert کر رہے ہوں گے تو اس کا آپ ایک random caption بھی generate کر سکتے ہیں لیکن فلحال وہ ایک advanced level ہے اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے صرف basic level پہ ہم نے یہاں پہ ایک caption add کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں it is a robot اور جیسی میں okay پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں اس picture کے بالکل نیچے یہاں پہ یہ caption ہم نے insert کر دیا اب یہاں پہ ہم نے ایک picture add کیا ہے اسی طرح کسی اور paragraph میں ہم چلتے ہیں اور کسی اور page میں ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک table insert کرتے ہیں یا کوئی chart insert کرتے ہیں insert پہ click کروں گا اور یہاں پہ chart کے اوپر click کریں گے different قسم کے charts ہیں کوئی بھی آپ ایک chart select کر لیں okay پہ click کریں تو یہاں پہ ایک chart insert ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک excel sheet generate ہوگی جس کے اندر آپ ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں فیلال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا focus اس وقت caption کے اوپر ہے اس chart کو select ہم نے کیا ہوا ہے اور اس chart میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس chart کو ایک caption دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو میں نے select کیا reference پہ click کیا insert captions میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو figure b کا نام دیں گے اور یہ ہمارے پاس figure b ہے اور اس کی position ہم نے set کرنی ہے جو کہ ہمارا caption selected item کے below show ہونا چاہیے تو یہاں below کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے the falling chart explains the total sales of company اب یہ میں نے اپنے سے ایک caption دے دیا ہے جو کہ اس chart کے بارے میں ہے یہ میں نے صرف ایک sample کی طور پہ لیا ہے جب آپ خود سے captions دے رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے اس chart کے مطابق آپ نے caption سوچنا ہوگا اوکے کے اوپر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہوگئی figure b اسی طرح ہم اور نیچے آتے ہیں اور کہیں پہ ایک جگہ پہ یہاں پہ ہم کوئی table insert کرتے ہیں insert پہ click کریں گے table پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک table select کر لیتے ہیں اور اس table کو یہاں پہ میں select کرنے کے بعد اس کے reference میں جاتا ہوں اور insert captions میں جا کے ہم اس کا label change کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس table 1 ہے a table of customers 2019 اب یہ میں نے simple اس کا ایک caption یہاں پہ دیا اوکے پہ click کروں گا تو یہاں پہ یہ اس کا caption show ہو رہا اب آپ نے دیکھا کہ میں نے مختلف یہاں پہ illustrations add کی ہیں اور ہر illustration کے ساتھ ایک caption add کیا ہے جس کی مدد سے آپ کو وہ جو figure یا table وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے اب یہاں پہ جو next چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ ہم نے table of content جو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا اب ہم اگر captions کا ایک table بنانا چاہیں یعنی میں اپنے front page پہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سے اس کے اندر figures, images اور table استعمال ہوئے ہیں انہوں تک access کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ ہی reference کی section میں آئیں گے tab پہ میں click کروں گا اور captions کی section پہ آپ click کریں گے یہاں پہ سب سے top پہ آپ کا option اظر آ رہا ہے table of figures ڈائیلوگ کا اس کو میں open کرتا ہوں تو table of figure ڈائلوگ open ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو اتنے بھی table استعمال ہوئے ہیں پورے document میں تمام کی list create کر دی جائے گی اور اس کا preview آپ کو یہاں پہ show کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اور جب آپ اس کو print کریں گے تو print preview بھی آپ کو یہاں پہ ساتھ میں نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ page numbers show کروانا چاہتے ہیں تو show پہ click کریں گے alignment ان کی right پہ رکھنا چاہتے ہیں تو right پہ click کریں گے تو right پہ آپ کو page numbers show ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ جو dotted line کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہر table کو اس کے page number کے ساتھ associate یا link کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ font کا جو style ہے وہ آپ classic رکھ سکتے ہیں centered رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر یہاں پہ لگتا ہے اور یہاں پہ بڑا important point ہے آپ کے پاس caption label کا یعنی کہ آپ یہاں پہ tables کا figure بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں table کو select کروں گا اگر میں اس میں document میں استعمال ہونے والے figures کا list تیار کر رہا ہوں تو میں figure کا استعمال کروں تو فیلال میں نے table کی list بنانی ہے اور ہر table کی جو نام show ہوگا caption کے ساتھ اس کے ساتھ ایک hyperlink create ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اوکے پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے اس اس پورے document میں جو list of tables ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس کی ایک ہی table add کیا تھا تو ایک ہی table یہاں پہ sure ہے اگر دو table add کرتے تو table 2, table 3, table 4 آتا اور اس table تک اگر میں نے پہنچنا ہے تو اس تک میں اپنا cursor move کروں گا اور control کی ہم press کر کے رکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں link کا option آ رہا ہے جیسی میں اس پہ click کرتا ہوں تو فوری طور پہ یہ مجھے اس table کی طرف لے کے جاتا ہے اسی طرح اگر میں اس document کے بالکل end میں list of figures بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں reference پہ click کروں گا اور یہاں پہ ہم label change کر کے figure کر دیتے ہیں تو ہماری figure جیسے کہ ہم نے set کیا تھا figure A, figure B, figure C اس طرح سے ساتھ میں show ہوگی اور یہاں پہ ہم ایک dotted line سے show کر رہے ہیں page number بھی show کرے گا اور okay پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس figure A جو ہے اس کا caption ساتھ لکھا ہوا ہے ساتھ ہی اس کا page number لکھا ہوا ہے اسی طرح figure B جو ہے جو کہ ہم نے chart add کیا تھا اس کا caption لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی page number لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ mouse کا cursor اس کے قریب لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ فیلحال یہاں پہ click نہیں کر سکتے میں mouse یہاں پہ لے کے جاتا ہوں لیکن control کی press کرتا ہوں تو link کا نشان بن جاتا ہے جیسی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ مجھے figure A کی طرف لے کے چلا جائے گا اسی طرح figure B تک اگر میں پہنچنا ہے control کی press کریں گے اور یہاں پہ میں click کروں گا تو یہ مجھے figure B تک لے کے چلا جائے گا تو اس طرح سے ہم جو captions ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اپنے کسی بھی microsoft word کے document میں جو کہ بڑا important topic ہے بہت ہی core certification پہ basic level پہ آپ کو یہ چیز آنی چاہیے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ microsoft word میں figure اور table کے لیے captions کس طرح سے insert کے جاتے ہیں اکا یہ گا